برٹن کا باقائد آرکاس کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چہدری شجاعت حسین نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اجلاس ظہور الہی روڈ چہدری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر ہوگا سپیکر پنزاب اسمبلی چہدری پرویز الہی بھی شریک ہوں گے وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ رکن قومی اسمبلی مونہ سلاحی بھی مدو کیا گئے ہیں ارکان قومی اسمبلی چہدری سالک حسین بھی شریک ہوں گے جبکہ چہدری حسین الہی چہدری شافعہ حسین بھی شرکت کریں گے اجلاس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی مدو کیا گیا ہے جبکہ وفاق اور پنجاب میں اتحاد کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سی منظر نامے کا جائزہ بھی لیا جائے گا آئندہ حکمت عملی کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا امرجل سے اجلاس سلب کیا گیا ہے اجلاس پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کہاں گاں میں اجلاس ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے اجلاس ظہور الہی روڈ چہدری شافعہ حسین کی رہائے شکاہ پر ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پرویز الہی بھی اس میں شریک ہوں گے وفاقی افدیر تارک بشیر چیمہ ارکن قومی اسمبلی مونس الہی بھی مدو ہوں گے ارکان قومی اسمبلی چہدری صالح حسین بھی شریک ہوں گے جبکہ چہدری حسین الہی چہدری شافعہ حسین بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے اجلاس میں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی مدو کر لیا گیا ہے وفاق اور پنجاب میں اتحاد کے معاملات پر تباہت لائے خیال کیا جائے گا ہنگامی اجلاس ہے جو کہ طلب کیا گیا ہے چہدری شافعہ حسین کی جانب سے علی اکبر نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے علی اکبر آج جیت کا تیسرا روز ہے اور ہنگامی طور پر یہ جلاس طلب کیا گیا ہے کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بلکل ملک کی مجددہ شخصی صورتحال اور دیگر امور کے اوپر خاص طور پر حکومت کی جانی سے طریقہ انقلاقی حکومت کی جانی سے جو وعدے کیے گئے کہ اپنے تحادیوں سے ان سب صورتحال کا مدن مذہر رکھتے ہوئے اس اجلاس میں ملک کی مجددہ شخصی صورتحال کے اوپر جوالا شال کیا جائے گا اس اجلاس میں شریک ہوں گے مونہ صلیح ہوں گے چالی خسین ہوں گے اور مجددہ شخصی صورتحال کے اوپر جوالا شال کیا جائے گا اور خاص طور پر طریقہ انقلاق سے اپنے تحادیوں سے جو وعدے کیے گئے تو جو فارمولہ تحاد کیا گیا تھا پاور شیرنگ کا اس کے اوپر تبادلہ تحاد کیا جائے گا اور آج مسلمی کاف جائے وہ پناہ آئندہ کا لا عمل دے گی مکمل مشاورت کی جائے گی مشاورت کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ تحاد میں جو ہے کس طرح سے اپنے جو تحفتات اور خشیات ہیں وہ عمران خان تک منتانے ہیں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان ٹیلی فونے کے رابطہ ہوا بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو عید العذاق کی مبارک بات دی ہے بلاول اور شہباز شریف کے درمیان ملکی سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا کیا ہے بلاول اور شہباز شریف کو کشمیر کے لیے حکومتی ناکامیوں پر اظہار تشویش بھارت کشمیریوں پر سلم کر رہا ہے اس جیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جوانب سے ان خیالات کیا ساتھ کیا ہے عمران خان کلبوشن جادیب کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ کہا گیا ہے بلاول بھٹو کی جوانب سے جبکہ مزید کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت میں تاریخی کرپشن ہو رہی ہے کورونا کے عداد و شمار چھپا کر عبام کی زندگیوں سے کھیلا چا رہا ہے مہنگائی نے عبام کا جینا مشکل کر دیا ہے جبکہ مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپوزیشن عبام کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے ملک کے لیے اپوزیشن کا غیر معمول کردار ناگزیر ہے اے پی سی میں تاریخی فیصلے مستقبل پر اثرات مرتب کریں گے چیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اتفاق کیا ہے جو بھی انہوں نے باتی کہیں ہیں بلاول بھٹو زرداری نے میاں شہباز شریف کی جانب سے ان باتوں پر اتفاق کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف کی ٹیلی فون ایک گفتگو ہوئی ہے آگے بڑھتے ہیں وزیرالہ کے سواب دیدی فنڈز کے استعمال میں بے زابگیوں کا انکشاف ہوا ہے رقم نے قلبانے میں بے زابگیوں پر کامٹنٹ جنرل پنچاپ کے اعتراضات محکم اکزانہ پنجاب سے وزیرالہ کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ سیکرٹی ٹو سی ایم ڈریکٹر فنانشل اسسٹنٹ سی ایم آفیس کے دسکت سے کھولا کیا ہے محکم اکزانہ پنجاب سے وزیرالہ کے سواب دیدی فنڈز کے استعمال میں بے زابگیوں کا انکشاف ہوا ہے رقم نے قلبانے میں بے زابگیوں پر کامٹنٹ جنرل پنجاب کے اعتراضات سامنے آئے ہیں محکم اکزانہ پنجاب سے وزیرالہ کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ سیکرٹی ٹو سی ایم ڈریکٹر فنانشل اسسٹنٹ سی ایم آفیس کے دسکت سے کھولا کیا تو آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ وزیرالہ کے سواب دیدی فنڈز کے استعمال میں بے زابگیوں کا انکشاف ہوا ہے رقم نے قلوانے میں بے زابگیوں پر کامٹنٹ جنرل پنجاب کے اعتراضات سامنے آ چکے ہیں محکم اکزانہ پنجاب سے وزیرالہ کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ سیکرٹی ٹو سی ایم ڈریکٹر فنانشل اسسٹنٹ سی ایم آفیس کے دسکت سے کھولا کیا ہے علی رامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامی یہ کیا معاملہ ہے اکاؤنٹ جنرل پنجاب کی طرف سے ایک مناصلہ لکھا گیا تھا محکم حدانہ پنجاب کو کہ جو وزیرالہ پنجاب کی کچھ ایسٹی اپاؤنٹس ہیں جس میں رقم جاتی ہے سیکیٹیریٹ کے لیے اور ان کے سوابیدی فانڈ ہوتے ہیں اور اس میں جو سگنیچری جو آتھارٹی ہے وہ ان کو بائی پاس کیا گیا ہے تو اس پر انہوں نے محکمہ حدانہ کو بقیدہ کہا کہ یہ انبیزرمنٹ کے ظاہر میں آتا ہے کہ جس افیسر کو علاو ہے سائن کرنا وزیرالہ پنجاب کے سیکیٹیریٹ کا جو فنڈ ہے وہ اس شخص کو سائن کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو فنڈ کے اوپر سائن کرے گا چیک کے اوپر سائن کرے گا تو وہ ایک انبیزرمنٹ قرار دی جاتی ہے وہ الیگل ہے تو اسی پر اکاؤنٹر جنر پنجاب کے طرف سے بقیدہ یہ ہدایت بھی جاری کی گئی اور فارمی بھی دی گئی محکمہ حدانہ پنجاب کو کہ ٹریری کے اکاؤنٹ میں جو تفصیلات فرام کی جاری ہیں وہ سراسا غلط ہیں کیونکہ اگر روز آف بزنس کو دکھا جائے تو اس کے مطابق جو چیز منسٹر کے پرنسپل سیکٹیز ہیں اور ایڈیشنل سیکٹیز ہیں انبیزرمنٹ کے چیک پر سائن کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر نچلے دوکے کا جو فیسر ہیں وہ اگر سائن کریں گے تو یہ روز کی سراسر خلاف پر زیادہ اسی پر انہوں نے کچھ آرڈ پیرا بھی بنائے اور فوری طور پر محکمہ حدانہ پنجاب سے رجوع بھی کیا تو اب اس پر محکمہ حدانہ پنجاب سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس پر کیوں سوالات اٹھائے گئے ہیں اس میں کوئی کرپشن کی گئی ہے تو انہوں کا موقع یہ تھا کہ یہ کچھ سائن کے سگنیچری کچھ ایشو بنا ہوا تھا جس پر اب ان کے جتنے بھی اکاونٹر جنرل پنجاب کے جو انہوں نے پیرے کھڑے کیے جو ان کے طرف سے ایک قیری اٹھائی گئی اس کو اب سیٹن کر دیا گیا ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ واقعی کچھ ٹراجری ایکاؤنٹس میں جو سائن ہو رہے تھے جنرل پنجاب کے سیکیٹریڈر کے اخلاقات کے حوالے سے اور ان کے سواپ دیتی فنڈ کے حوالے سے تو وہ جو ایک جن آتھارٹی کو علاؤ ہے سائن کرنا ان سے سائن نہیں ہو رہے تھے تو بیسی کے لیے دس کت کا معاملہ تو لیکن جو رولز و بزنس ہیں اس میں جس آفیسر کو علاؤ وہی سائن کر سکتا ہے اور اگر اس کو ہم اکاونٹر جنرل پنجاب جو آڈٹ پیرا بناتے ہیں ان کی نظر سے دیکھا جائے ان کے رولز و بزنس کے طرح سے دیکھا جائے تو یہ انبیزلمنٹ کے زمرے میں آتا ہے تو اس میں بہت ساری آجے پچیدیاں ڈال جائے نہیں کیے فنڈ پر کسی خاص شخصیت کیلئے اپروو کیا گیا تو اسی حوالے سے یہ میکمان حضانہ پنجاب نے بقاعدہ اس پر جواب بھی دیا کانڈر جنرل پنجاب کو اور عوانہ وزیر اللہ کو بھی ہدایت جاری کی کہ آئندہ سے جو بھی ان کی طرح سے چیک سائن کیا جائے وہ مطلقہ آفیسر ہی کرے گا آچھا علی روی یہ کچھ پیاد چل سکے کہ ٹوٹل کتنی اماؤنٹ کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے دیکھیں پشتے سال اگر دیکھا جائے تو وزیر اللہ پنجاب پانچ کرسے زائد کا جو سوپ دیتی فانڈ ہے وہ لے چکے ہیں اس کے علاوہ ایسی ایکاؤنٹس میں کروڑ روپے کا بجٹ جاتا ہے لیکن آڈیٹر پر جنرل پنجاب کے جو لیٹر لکھا گیا تھا اس میں انہوں نے اکاؤنٹ جو رقم ہے اماؤنٹ وہ منشن نہیں کی لیکن ہمارے ذرائع سے ہم نے پوچھا کہ یہ رقم کے حوالے سے بتا دے تو انہوں نے یہی بتایا کہ یہ رقم کروڑوں میں ہے لیکن اس میں جو کرپشن کا عمل ہے وہ اس میں نہیں تھا صرف افسران کی اپنی ایک نہلی کی وجہ سے سائن میں کچھ غلطی کی گئی اور اسی پر یہ سوال اٹھایا گیا تھا لیکن اب امبیزلمنٹ کے حوالے سے جو کانٹر جنرل پنجاب ہیں ان کو مزید آورٹ پیدا اس پر بنائیں گے اور اس میں اگر سیٹل نہ ہوئے تو پھر انکشاف ہو سکے گا کہ کتنے اور یہ موالیت کے وہ چیک تھے جس میں انہوں نے یہ الیگیشن لگائے ہیں لیکن اماؤنٹ کا ابھی تک کوئی فرمیشن نہیں ہو رہی کہ اماؤنٹ کے دیں لیکن جو زیرہ پنجاب کے اخراجات ہیں اور ان کے اخراجات ہیں وہ کیونکہ کروڑوں روپے ہیں اور جب کروڑوں کے اخراجات سکتے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی اماؤنٹ جو ہوگی تو اس پر ایک اماؤنٹ جنرل پنجاب اپنے ارڈیٹ پیرے میں ریفائن کرے گا اچھا ٹھیک ہے مزید وقت کے ساتھ جو اماؤنٹ ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے ٹائم پیریٹ سے یہ جو سائنز ہیں یہ غلط ہوتے آ رہے ہیں یہ پتہ چل سکا ہے دیکھیں اکاؤنٹ جنرل پنجاب سے جنپ لٹھا گیا تو اس پر محکمہ حضانہ پنجاب سے جب موقف لیا تو انہیں کہا کہ یہ پچھلے مالی سال دو ہزار انیس بیس سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا تو اس پر دو ہزار بیس میں جنوری اور فاروی میں آکے اکاؤنٹ جنرل پنجاب کی طرف سے نوٹس لیا گیا اور انہوں نے فارڈ ٹروپ آف وارننگ دیئے محکمہ حضانہ پنجاب کو کیونکہ محکمہ حضانہ پنجاب جب کوئی بھی فنڈ ریلیس کرتا ہے تو وہ پھر ٹریجڈی اکاؤنٹ کے ذریعے آگے متعلقہ جو سیکیٹریٹ ہے عربانہ مزیر علیہ کا وہاں پر ان کے جو کیشئر ہوں گے ان کے جو فنانس کو دیل کرنے والے افیسر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ فنڈ جاتے ہیں تو وہاں پر جب یہ فنڈ گیا تو اسی میں سیگنٹری ساؤنڈ جو ایشو آیا تو اس پر محکمہ حضانہ محکمہ حضانہ کے حقام کے مطابق کہ یہ جنوری فیوری میں نوٹس دیا گیا تھا لیکن اس سے پچھلے مالی سال میں جب وزیرالہ پنجاب کو سواف دیدی فنڈ ریلیس کیا حالانکہ ان کے لئے رقم کم مختص کی تھی لیکن سپلیمنٹی کرانہ کا طور پر ریلیس کیا گیا تو اسی پر یہ ایشو آئے چیپ چلیں ٹھیک ہے علی رامے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے چہدر شداش حسین کی زرہ سارت پارٹی کیا اجلاس شروع ہو چکا ہے اجلاس میں چہدری پرویز الہی تاریخ بشیر چیمہ مونہ صلاحی سالک حسین 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 الہی سمید دیگر شریک ہوئے ہیں اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرت جاری ہے اجلاس میں طریقہ انصاف سے اتحاد اور دیگر اہم معاملات پر مشابرت کی جارہی ہے صدر مسلم لیکاف چہدری شداش حسین کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر اجلاس صلب کیا گیا تھا جو کہ اس وقت شروع ہو چکا ہے اجلاس میں چہدری پرویز الہی تاریخ بشیر چیمہ مونہ صلاحی سالک حسین حسین الہی سمید دیگر شریک ہوئے ہیں اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرت اس وقت چاری ہے اجلاس میں طریقہ انصاف سے اتحاد اور دیگر اہم معاملات پر مشابرت بھی کی جارہی ہے یہ ایکسکلوزیب مناظر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں سرزر مسلم رکاف چہدری پرویز الہی تاریخ بشیر چیمہ مونہ صلاحی اور سالک حسین سمید حسین الہی بھی شریک ہیں جبکہ اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشابرت کی جارہی ہے اسی کے ساتھ اجلاس میں طریقہ انصاف سے اتحاد اور دیگر اہم معاملات پر بھی مشابرت چاری ہے آگے بڑھتے ہیں سیکرٹی پرائمری ہیلتھ کی کی ذریعہ ستارت ڈینگی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ڈینگی کا سر اٹھا تافریت مہم بھرپور طریقے سے ستلانے کی تیاری مکمل ڈینگی ورکرز کی تعداد حاصلی تنکہوں سمیت تمام معاملات کا جائزہ لیا کیا ہے بارشوں کا سیزن انتہائی اہم ہے سیکرٹی پرائمری ہیلتھ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ مزید کہا گیا کہ ڈینگی کے خلاف کاروائیوں کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے گا افسران سو بار بودھ جمعے کو جائزہ اجلاس میں ریپورٹ پیش کریں گے ورکرز کی حاضری کاروائیوں کو روزانہ مونیٹر کیا جائے گا ڈینگی ورکرز کی تنگہیں بروقت ادا کی جائیں پی سی ون کی منظوری میں تاخیر کی صورت میں متبادل فنڈ سے تنخواہ ادا کی جائے یہ ہدایہ شارع کی گئی ہے نیوز بلٹین سے فل بکت اتنا ہے